اسلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بھائی ابودان شاہب کا سوال صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اور وفات کے تعلق سے امام ابو بکر صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر امام علی بن ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا مَا آہَدٌ أَلْقَ اللَّهَ بِسَحِیفَتِهِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ هَادَ الْمُسَجَّةِ مجھے اس کفن میں لپٹے ہوئے شخص سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہیں جو اپنے درکشہ نامہ عمال کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جا رہا ہے تاریخ الاسلام لیل امام زہبی ارحیم اللہ جنابِ حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے تعلق سے مَا عِشَہِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویان کرتی ہیں کہ امام ابو بکر صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرض پندرہ دن جاری رہا یعنی حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پندرہ دن لگتار بیمار رہے اور بیماری کی وجہ یہ تھی کہ مَا عِشَہَ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت سردی میں جنابِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور آپ کو بخار ہو گیا یعنی سردی کا موسم تھا اور امام صدیق اکبر نے غسل کر لیا تو اس سے انہیں بخار ہو گیا اور یہ بخار اور یہ بیماری پندرہ دن جاری رہی بیماری کے دنوں میں صدیق اکبر مسجد میں نماز کے لیے نہیں گئے اور امام عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور صحابہ اکرام آپ کی تیمارداری کے لیے آتے رہے اور خبرگیری کرتے رہے اور صدیق اکبر کی خبرگیری کرنے والوں میں سب سے زیادہ امام عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ تھے آپ کی بیماری کے اندر جب پندرہ دن آپ کی بیماری کو پورے ہوئے تو امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیرہ ہجری بائیس جمادی الاخرہ کو سنوار کا دن تو معاشہ سے پوچھتے ہیں فی ای یوم مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے سید عائشہ جواب دیتی ہیں سنوار کے دن صدیق اکبر نے کہا مجھے امید ہے کہ میں آج دن کو یا رات کو کسی وقت فوت ہو جاؤں گا صدیق اکبر پوچھتے ہیں عائشہ سے ففی ما کفن تموہو نبی علیہ السلام کو کتنی چادروں میں کفن دیا تھا ماں عائشہ کہتی ہیں یمن کی دھاری دار تین چادریں تھیں ان میں نبی علیہ السلام کو کفن دیا گیا صدیق اکبر کہنے لگے انظری سو بھی ہاظا میری چادر میں دیکھو اور میری چادر میں زافران وغیرہ کا نشان ہے تو اس چادر کو دھو دینا اور اس کے ساتھ مزید دو چادریں ملا کر میرا کفن بنا دینا انظری سو بھی ہاظا فیہی میری چادر کو دیکھنا اس میں زافران وغیرہ کا نشان ہے یہ چادر دھو لینا اور مزید دو چادریں ملا کر تین چادریں بنا کر مجھے کفن دینا تو ماں عائشہ کہنے لگی کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے تو صدیق اکبر کہنے لگے کہ زندہ شخص کو نئے لباس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے میت کا انجام تو گل سڑ جانا ہے اور لباس کا پسیدہ ہو جانا ہے میت کا انجام گل سڑ جانا ہے اور لباس کا پسیدہ ہو جانا ہے آج دنیا کے حکمرانوں چودریوں سرداروں وڈیروں دیکھو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ہیں صدیق اکبر جیسا مقام اور مکان کسی کو نہیں ملا امام صدیق اکبر جیسا مقام اور مکان کسی کو نہیں ملا مگر سبحان اللہ صدیق کا حال دیکھئے کہ صدیق اپنے کفن کے لیے بھی نئی چادرے لینے کی وجہ کہتا ہے میری نشان زدہ چادر کو دھو کر مزید دو چادریں ملا کر مجھے میرا کفن دینا اور آج کے دنیا کے چودریوں اور سرداروں وڈیروں اور بادشاہوں کا کیا حال ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کتنی عمر میں ہوئی اس متعلق مختلف روایات ہیں اور جس چیز پر یا جن تمام روایات پر اتفاق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق صدیق اکبر امام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وردہ 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے مطلب انہوں نے پیارے نبی علیہ السلام جتنی عمر پائی اور صدیق اکبر کی وسیعت کے مطابق انہیں ان کی بیوی اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا صدیق کا سر نبی علیہ السلام کے قدموں کے برابر رکھا گیا سبحان اللہ صدیق نے ساری زندگی کلمہ پڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری چاکری کی اور اللہ کا کمال انعام دیکھی ہے صدیق اکبر پر کہ جب صدیق کو حجر آئیشہ میں دفن کیا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوں برابر رکھا گیا یعنی زندگی میں بھی ساتھی اور قبر میں بھی ساتھی امام ابو بکر کی نماز جنازہ امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور امام ابو بکر کو قبر میں اتارنے کے لیے عمر عثمان تلہا اور آپ کے بیٹے عبد الرمان رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین قبر میں اترے اور آپ کی لہت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ملا دیا گیا موت ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر ایک کو پینا ہے قبر ایک ایسا دروازہ ہے جو ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے کائنات کا پروردگار صدیق اکبر سے راضی ہوا اور صدیق اکبر اپنے پروردگار سے راضی ہوئے